آج ہم یہ شروع کریں گے چیپٹر نمبر 11 کلرز اچھا کلرز کے بارے میں یہاں پہ کیا بات ہو لیے سب سے پہلے تو اس چیپٹر میں یہ بتایا جائے گا کہ how to specify کلر کلر کو آپ نے لگانا کیسے ہے کسی بھی ویب سائٹ میں css کے طرح کلر اس کو کیسے چینج کرنا ہے آپ نے تو تین طریقے اس کے وہ discuss ہوگا پھر کچھ terminologies discuss ہوں گی جو کلر سے متعلق ہیں اور کنٹراسٹ کس چیز کو کہتے ہیں وہ discuss ہوگا یہاں پہ اس کے علاوہ background کلر کیسے چینج کیا جاتا ہے css کے ذریعے وہ بھی یہاں پہ discuss ہوگا اچھا یہاں پہ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ color can really bring your pages to life کہ color جو ہے نا آپ کے ویب پیج میں جان ڈال دیتا ہے جو بغیر color کے آپ کا پیج شاید اتنا live نہیں لگتا اتنا زندہ نہیں لگتا ہے جتنا color ڈالنے کے بعد وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو کہہ رہے کہ in this chapter we will look at how to specify color there are three common ways in which you can indicate the color of your choice پلس ایک css3 میں ایک چوتھا طریقہ بھی introduce کروایا گیا وہ بھی ہم دیکھیں گے color کی terminology اب تو ہم direct میرا خیال ہے وہ وہ وہی پہ چلتا ہے color جہاں پہ specify کرنا بتا رہے گی اچھا تو سب سے پہلے بات ہو جاتی ہے foreground color کی foreground color کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو content ہے اس کے color کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے background color مثال کے طور پر اس page کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو text کا color ہے this is called foreground color ٹھیک ہے اور اس text کے پیچھے جو color دکھ رہا ہے آپ کو that is called background color ٹھیک ہے اس text کے اندر جو foreground color ہے وہ pink ہے اس text کے اندر جو foreground color ہے وہ dark gray ہے kind of تو four ground color کو کیسے change کرنا ہے سب سے پہلے یہ والی بات ہو سکتی ہے ہمارے پاس تو ہم نے یہ کام کر کے دیکھا ہے پہلے سے اگر ہم یہاں آجیں اور ہم ایک نیا فولڈر بنا لیتے ہیں اس میں میں کہہ دیتا ہوں اس کو three colors اور یہاں پہ آکے میں اس کا جو style ہے ٹھیک ہے actually یہ وہی ہمارے پاس ہے تمام کی تمام styling جو لگائی تھی ہم نے لازٹ کیونکہ اسی فولڈر کو میں نے copy کیا ہے تو اس کا جو html ہے اس کو میں رہنے دیتا ہوں ویسے ہی جس میں نے css اس کا غائب کر دیا اور اس میں اب کچھ ہم نئی css لگائیں گے same html کے اوپر نا اچھا تو اس html کو دیکھنے میں ذرا دیکھ لیتے ہیں چلا گئے کہ ابھی یہ کیسا دکھ رہا ہے بغیر css تو بغیر css کے بلکل یہ اس طرح سے دکھ رہا ہے کیونکہ اس کا css جو تھا وہ میں نے کیا کر دیئے remove کر دیئے اچھا یہ وہی code ہے جو ہم نے last class میں کیا تھا css selectors جس class میں پڑھ رہے تھے وہ اللہ code ہے اچھا تو اب میں کیا کہنے لگاؤں اس کو میں کہوں گا کہ h1 جو ہے یہاں پہ میرے page میں ایک ہی h1 ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی h1 ہے تو میں اس کو کہوں گا h1 جو ہے اس کا کیا کر دو آپ color جو ہے وہ red کر دو آپ ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ h1 کا جو color ہے وہ red ہو گیا اچھا تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے جو انہوں نے بک میں بھی ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے کہ color کو جو ہے وہ آپ نام سے mention کر سکتے ہیں جیسے dark, kyan, red, green, blue, yellow, black, white ٹھیک ہے and so on تو نام سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو color کو یہاں پر لکھ سکتے ہیں اچھا تو کیا کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ book آپ خود سے پڑھ لیا کریں تھوڑا سا یعنی جو chapter میں ڈسکس کرنے لگاؤں وہ تھوڑا سا خود سے پڑھ لیا کریں تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ color کے نام جو ہیں css میں یہ total کتنے ہیں کسی کو پتا ہے یہ بات اور اگر ہم ان کی لسٹ دیکھنی ہو تو ہم کہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی ہم لسٹ دیکھنے چلتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی color names css پیس تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا پہلے نمبر پہ کوئی ویب سائٹ آئی ہے W3 تو اس کے اندر آگے ہوں میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ color کے نا تمام color کے نام لکھے ہیں اور وہ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے وہ color وہ لکھا ہے اس کا hex code وغیرہ لکھا ہے یہ سارے وہ colors ہیں ٹھیک ہے یہ وہ تمام colors ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ W3 school کا بھی ایک لنک یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ بھی مجھے وہ تمام color کے نام دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے antique white aqua azure black blue violet تو یہ وہ تمام colors ہیں تو کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ یہ total کتنے ہوتے ہیں counting میں colors میں just یہ چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بک پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے کیونکہ last book پڑھنے پہ کافی میں نے لمبا چوڑا لیکچر دیا آپ کو ہاں بھئی anyone اچھا ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ two fifty two twenty five no ایک دوست کہہ رہے ہیں سولہ سولہ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں یہ color pencil کی counting بتا رہے ہو تم جو color pencil کا box ہوتا ہے اس میں جو یہ total ہوتے ہیں color یہاں پہ انہوں نے mention کیا ہے کہ یہ one forty ہوتے ہیں یہ total جو one forty ہوتے ہیں آپ کی بک میں بھی یہاں پہ انہوں نے mention کیا ہے یہ کیا کیا میں نہیں بک کو سب سے پہلے رکھیں گے پھر code اور پھر result اچھا بک میں بھی یہاں پہ دیکھیں انہوں نے one forty seven ذکر کیا ہے ٹھیک ہے کچھ جگہوں پہ یہ one forty دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ جگہوں پہ one forty seven تو around one forty اور one fifty کے درمیان کو یہ اس کا actual number ہے اچھا یہ actual number آپ کو different دیکھنے کو اس لیے مل رہا ہے کیونکہ جیسا ہی آپ کو پتا ہے css3 جو ہے یہ ابھی تک complete نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں مزید چیزیں add بھی کی جارہی ہیں اور اس میں سے چیزیں remove بھی کی جارہی ہیں تو جو website پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا نا وہ جو ہے latest data ہے یہاں پہ one forty انہوں نے بتایا ہوئے تو ہم consider کریں گے کہ one forty is the latest data نا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اس کو count بھی کر سکتے ہیں جو different websites ہیں مثال کے طور پہ HTML color codes کے نام سے ایک website یہاں پہ دکھ رہی ہے ہمیں ٹھیک ہے جس میں یہ تمام HTML کے جو ہے نا جو color names ہیں ان کا یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تمام colors ہیں تو اچھا یہاں پہ بٹینوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ counting میں کتنا ہے ٹھیک ہے اچھا w3.org جو ہے یہ سب سے authentic ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ویب کے standards کو بناتے ہیں اور ویب کے standards کو جو ہے نا یہ maintain کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ color کو count کر لیں گے نا کہ کتنا ہے یہ تو یہ ہی ہے وہ standard بنانے والے لوگ ٹھیک ہے جو اچھا اس میں کچھ کو نام دیا ہے انہوں نے basic colors کچھ کو نام دیا extended colors اور پھر last میں کچھ کو انہوں نے ایک دوسرا نام دیا ہے system colors ٹھیک ہے کچھ کو نام دیا ہے انہوں نے system colors well تو ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے colors جو بہت زیادہ use ہوتے ہیں ان کو کیا کیا گیا ہے css کے اندر اس کو نام دے دیا گیا ہے تاکہ اب اس کو نام سے اس کو mention کر سکیں اچھا دوسرا طریقہ جو ہے css میں وہ ہے rgb کی value صحیح ہے rgb کی value ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ جتنے بھی colors ہوتے ہیں digital display کے اوپر یا آپ کی computer کے LCD کے اوپر جو بھی colors جاتے ہیں وہ red blue green ان تین colors سے مل کر بنتے ہیں یہ تین color ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو پہلا red دوسرا green اور تیسرا blue تو مثال کے طور پر اگر مجھے yellow color بنانا ہے تو میں کیا کروں گا کہ red red اور green کی ایک خاص combination دوں گا تو وہ yellow color بن جائے گا تو ان تین color کو ملا کے کوئی بھی color میں کیا کر سکتا ہوں بنا سکتا ہوں جو یعنی پورا بھی spectrum جو اس کے اندر یہ تین ہی color ہوتے ہیں ہمارے پاس ویسے nature کے اندر زیادہ color ہوتے ہیں seven colors ہوتے ہیں بٹ کمپیوٹر کی screen پہ ہمارے پاس یہ تین ہی color ہوتے ہیں اور ہماری جو LCDs ہیں وہ rgb بیزد ہوتی ہیں تو میں اس طرح سے بھی color دے سکتا ہوں میرا code یہ رہا میرا code میں کہتا ہوں کہ یار اب جو ہے نا paragraph جو ہے میرا اس paragraph کو اب color دے دو یہ والا صحیح ہے تو paragraph کو میں نے یہ dark green کچھ بن رہا ہے یہ میں نے دے دیا اچھا جو میرے پاس vs code کا جو text editor ہے اس میں یہ فیچر ہے ٹھیک ہے یہ فیچر اس text editor کا فیچر ہے اس کا css سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس میں اب کیا ہوتا ہے یہ چھوٹا سا box automatically بناوا آ جاتا ہے اب اس پر میں hover کروں گا نا میں click نہیں کر رہا ہوں just hover کر رہا ہوں اس پر تو یہ نیچے دیکھیں color پکر کرنا پورا box بناوا گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پہ اگر مجھے یہ color پسند نہیں آرہا تو میں یہاں سے اس کو آ کے change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کہا بھئی یہ والا color کر دو اس کو یہ color کر دو like that ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ یہ automatically اس نے مطلب سمجھ لیا کہ یہ کون سی values کہاں پہ ہوں گی اور اب آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو اس نے implement بھی کر دیا کافی واہیات color بنا ہے وہ لیکن صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے rgb والے طریقے سے دیکھ لیا کہ rgb والے طریقے سے ہم کیسے color دے سکتے ہیں اچھا کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ rgb کی جو تین value ہے اس سے total combination جو بنے گا وہ کتنا بن سکتا ہے مطلب سب سے پہلا combination تو یہ ہوگا ہے میں تینوں کو zero کر دوں پھر دوسرا combination یہ ہوگا کہ دو zero ہوں ایک کو one کر دوں میں پھر two کر دوں پھر three کر دوں پھر four کر دوں پھر دوسرے کو one کر دوں پھر zero سے پورا چلے تو یہ total combination کتنے بنیں گے اس کے تین colors کے کسی کو idea ہے کچھ اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں جو rgb کی value ہے اس میں minimum zero ہے اور maximum 255 ہے صحیح ہے تو تینوں کو اگر میں 255 255 کر دوں تو یہ کیا بن جائے گا یہ white color بن جائے گا تو maximum value 255 ہے اور minimum value zero ہے تو اس کی جو total combination بنے گا وہ بنے گا 255 multiply by 255 multiply by 255 multiply by 255 ٹھیک ہے تو یہ تقریباً آپ کے جو ہیں سولہ ملین کلر بنتے ہیں ونس ٹینس ہنڈرڈ تھاؤزن ٹین تھاؤزن لاک ٹین لاک کروڑ ہاں سولہ ملین بنتے ہیں یہ صحیح ہے تو اس میں جو ہیں نا total combination جو میرے بننے والے ہیں وہ سولہ ملین کمبینیشنز بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سلائیڈر وغیرہ کر کے دیا ہوئے کہ آپ اس طرح کر کے اس کلر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اگر آپ کو کورڈ پہ ایکسپرٹیز اگر آپ کی نہیں ہے تو ٹھیک ہے جو کلر میں یہاں پہ سلیکٹ کروں گا وہ یہاں پر لکھاو آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب ایک تیسرا طریقہ ہمارے پاس ہے یہ والا میں کیا کرتا ہوں اس کو روک دیتا ہوں اور یہ لکھ دیتا ہوں اب کون مجھے یہ گوگل کر کے بتائے گا کہ یہ والا جو کلر ہے نا یہ کیا لکھاو ہے کیڑا مکوڑا اور اس کو کوئی مجھے ایکسپلین کر دے اگر تو کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں اس کو اپنے گوگل کر کے سمجھنا ہے کہ یہ کیا لکھاو ہے نہیں برائٹ پنگ تو وہ چلو ہے لیکن یہ لکھاو ہے میرا خیال ہے میں واسق دین نے صحیح بتایا ہے کہ یہ کیا لکھاو ہے بٹ سٹل میرا سوال یہ تھا کہ یہ یہ ہے کیا چیز ایکچولی اچھا تو میں ڈسٹلوز کروں یہ رجی بی کا کورڈ نمبر ہے اس کا اس کلر کا کورڈ نمبر ہے بٹ یہ ای ای کیوں لکھاو ہے اس کے اندر ای تو نہیں ہوتا بہت سارے ایڈٹرز وغیرہ جیسے آپ پکچر ایڈٹ کرتے تو اس میں بھی کلر کی پچاند کے لئے ہی وغیرہ ان کے سمبل آتے ہیں یہ سارے جیسے کے اندر پہ اگر ہم کوئی کلر لگا رہے ہوتے تو اس کے لئے ہمیں ہمیں اندر کے ساتھ اچھا یہ ابھی کنفیوجن دور ہو جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے دیکھو اگر غور سے دیکھو گے تو اس کے ایکچولی تین پارٹ ہیں ٹھیک ہے یہ پہلا پارٹ ہے یہ دوسرا پارٹ ہے یہ تیسرا پارٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ والا ریڈ ہے یہ گرین ہے اور یہ بلو ہے رائٹ اچھا اب یہ ای کا کیا مطلب ہے یہ اب سمجھ لو یہاں پہ میں جاؤں گا اور میں لکھوں گا ہیگزا ڈیسیمل کاؤنٹنگ ٹھیک ہے یہ اصل میں ہیگزا ڈیسیمل میں لکھا میں ہیگزا ڈیسیمل کاؤنٹنگ کھل جا سم سم اب مجھے لمبی پوری کاؤنٹنگ چاہیے مجھے وہ نہیں مل رہی اے بھائی کیا چکر ہے یہ ہیگزا ڈیسیمل ٹو ڈیسیمل لکھوں گا تو شاید مجھے پھر وہ کاؤنٹنگ مل جائے یہ آگئی نا اچھا دیکھو ہم جو گنتی لکھتے ہیں نا عام طور پر جو ہم روپے کی لیندین کرتے ہیں وہ ہم ڈیسیمل میں کرتے ہیں تو ڈیسیمل یا اس کو بیس ٹین بھی کہتے ہیں اچھا یہ جو گنتی لکھی ہوئی ہے نا یہ بھی وہی گنتی ہے بٹ یہ بیس سکسٹین ہے اچھا ڈیسیمل میں اور ہیگزا ڈیسیمل میں یا یوں کہہ لو کہ بیس ٹین میں اور بیس سکسٹین میں ڈیفرنس یہ ہے کہ بیس ٹین میں دس یونیک سیمبل ہوتے ہیں زیرو سے لے کے نائن تک بیس سکسٹین میں یا ہیگزا ڈیسیمل میں سولہ یونیک سیمبل ہوتے ہیں زیرو سے لے کے ایف تک گوٹ ڈیٹ دیکھو اب اس میں ہوگا کیا ہیگزا ڈیسیمل میں کہ زیرو سے لے کے نائن تک تو ہے لیکن نائن کے بعد ختم نہیں ہوتا یونیک سیمبل اے بی سی ڈی ای ایف تک ہے ٹھیک ہے اب ایف پہ آکے ہم دیکھو عام طور پر ڈیسیمل میں ہم کرتے کیا ہیں ڈیسیمل میں ہم یہ کرتے ہیں کہ زیرو سے شروع کرتے ہیں نائن پہ آکے ہماری یونیک سیمبل ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم دوبارہ سے زیرو ون اور ٹو شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بٹ ڈسس ٹائم ویٹ اینا اڈر سیمبل ہم ہم ون کر قرد شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ دیکھو اگین ویہی ہے ڈیرو ون اور ٹو اور پھر ٹری اور پھر ایک دیکھو نائن تک آگیا ہے دوبارہ نائن تک آگیا ہے اب ادھر نائن پہیاکے ہمارا یونیک سیمبل پھر ختم ہو گیا تو پھر ہم نے 0 سے شروع کر دیا 0,1,2 دیکھ رہے ہو but is this دفعہ 2 سے کیا ہے 2 کے ساتھ لکھا ہے ہم نے تو this is how we do decimal اچھا اب hexadecimal میں کیونکہ 16 unique characters ہیں یا 16 unique symbols ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں 0 سے لے کے اچھا ہے کیا 0 سے لے کے 9 تک تو simple والا ہے اس کے بعد ہے A,B,C,D,E,F تو 0 سے لے کے F تک جب یہ پہنچتے ہیں تو یہاں پہ F پہ آکے ان کا unique symbol ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے F کا مطلب ہے 15 اچھا پھر F پہ ختم ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے یہ بھی repeat کریں گے 0,1,2,3 دوبارہ شروع لیکن ان کا جو 1,0 ہے وہ decimal میں 16 کے equal ہے صحیح ہے پھر اب دیکھو کہاں پہ جا کے ان کا unique symbol ختم ہوتا ہے 1,8,1,9 1,A,1,B,1,C,1,D 1,E,1,F اب یہ 1F پہ آکے ان کا دیکھو unique symbol ختم ہو گیا but 1F کا کیا مطلب ہے 31 right تو 1F پہ آکے ان کا ختم ہوتا تو دوبارہ یہاں سے repetition شروع ہوئی but this time 2 کے ساتھ ٹھیک ہے پھر 2,0 ہو گیا ہے ان کا ٹھیک ہے اچھا اب 0,0,0 اس کا چلے گا پورا ٹھیک ہے کیونکہ اچھا یہاں پہ انہوں نے کچھ گڑبر کیے گیا یہاں پہ انہوں نے اصل میں کیا کیا ہے وہ دس دس کر کے شروع کر دیا ہے یہاں پہ انہوں نے کچھ گڑبر کی بھی ہے i think 2,0 کے بعد 2,1 ہونا چاہیے تو یہ کیا کیا ہے انہوں نے اصل میں انہوں نے demonstration کے چکر میں کچھ گڑبر کر دیئے well تو کل ملا کے بات یہ کہ یہ جو ہے نا hexadecimal میں کچھ لکھا ہوئے اب EE کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم یہاں پہ آگے converter میں لگا کے دیکھ لیتا ہے میں نے لکھا EE اور میں نے کہا convert تو اس کا مطلب ہے 238 صحیح ہے اس کا مطلب ہے 238 اور maximum اس میں value کیا ہوگی FF اور convert کروں گا میں تو FF کا مطلب ہوتا ہے 255 صحیح ہے this is FF کا مطلب یہ ہے تو مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں FF اور FF اور FF اس کا مطلب ہے میں نے 255 255 دے دیا تینوں میں correct اور یہاں پہ آگے میں دیکھوں گا تو دیکھو white ہو گیا پورا وہ paragraph اچھا minimum value کیا ہوگی 00 00 red 00 green 00 blue 00 blue تو دیکھو automatically black بن گیا یہ ٹھیک ہے black ہو گیا یہ اچھا اسی طرح اگر مجھے یہ والا color دینا ہے اگر مجھے یہ والا color اس کو دینا ہے نیچے میں تو میں کیسے کروں گا مجھے 130 کا پتہ لگانا ہوگا کہ 130 hexadecimal میں 130 کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں جاؤں گا یہاں سے اور میں بولوں گا کہ اپوزٹ اس میں option نہیں ہے decimal سے hexadecimal کر دیتا ہوں ہاں میں نے کہا کہ بھائی what the hell اس کو کیا ہو گیا بھائی اچھا تو مجھے کون سا number دینا تھا مجھے 130 صحیح 130 convert تو 82 ہوگا hexadecimal میں 130 82 لکھا جائے اچھا اور اس کے بعد 163 ہے اس کے بعد میں نے کہ 163 convert تو یہ a3 ہوگا ٹھیک ہے a3 اور last میں کیا ہے میرے پاس 255 255 کا تو مجھے پتا یہ ff ہوتا ہے صحیح یہ سب سے last جو اس کا تو یہ دیکھو بالغل same color دونوں بن گیا تو اصل میں یہ red blue اور green کا ہی red blue اور green ہی لکھا ہوئے انہوں نے بٹ hex deciml میں لکھا ہو ہے اور شروع میں hash لگا کے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں color code یا hex code بھی کہہ سکتے ہیں تو بک میں اس کا جو انہوں نے نام لکھا وہ یہ ہی لکھا ہے hex code لکھا ہے تو i hope کہ یہ والا جو code ہے یہ آپ کو کیا ہو گیا ہوگا بلکل crystal clear ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے تو اب کبھی بھی اس کو دیکھیں گے آپ تو آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تین طریقے سے آپ ایک ہی چیز کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ hex code ہی لکھ ہیں آپ کا hex code آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو یہ والا لکھ ہے ٹھیک ہے یا جو color آپ لگانا چاہ رہے ہیں اگر وہ color names میں موجود ہے تو آپ name سے لکھ لیں ٹھیک تو تینوں color جس میں آپ convenience ہوگا وہ والا آپ استعمال کریں دیکھو یہ colors وغیر ہوتے نا decide کر یہ as a developer آپ کا کام نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کام ہوتا ہے designer کا designer آپ جو design مناتا ہے کہ website ہوگی کیسی وہ colors وغیرہ سارے وہ decide کرتا ہے اگر آپ کسی company میں کام کرنے اگر آپ فری لانس کرنے تو یہ سارے کام آپ خود کرنے ہوتے تو اب کچھ designer جو ہوتے ہیں ان کا heart set ہوتا ہے hex code پہ کچھ کا heart set ہوگا اس والے پہ تو designer آپ کو تینوں میں سے کچھ بھی لکھ کر دے سکتا ہے یعنی جو design دے گا وہ بتائے گا header color یہ ہے اور footer کا color یہ کے لکھے دیا تو آپ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس ہر حال میں ایسے گھرگی لگانا ہے آپ اس کو rgb میں بھی convert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی کچھ تین different طریقے جو colors کے اس کی بات ہو گئی اب ہم آگے چلتے background color میں بھی یہی والا تین طریقے جو استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹ یہاں پہ کیا change ہو جائے گا یہ جو property کا نام ہے background color ہو گا four ground color میں صرف color لکھا کرتے جائے ہم تو آجاتے ہیں اب جو میرا paragraph ہے اس کا background color change کر لیتا ہے میں کہتا background color black کر دو اس کا ٹھیک ہے تو آکے ہم result دیکھتے ہیں کیا ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ جو paragraph تھا جس کا اب میں 4 ground color change کیا تھا اس کا اب میں nے background color بھی change کر دیا ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی paragraph تو ان سب پہ بات apply ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں مثال کے طور پر body پہ جاؤں اور میں بولوں میں body کا background color black کر دو اس سے دیکھیں کیا ہوگا یہ پورا dark mode میں آجائے گا ٹھیک تو پورا پورا dark mode ہوگیا میں کہتا بلکل black نہیں کرو تھوڑا سا کم black کرو صحیح ہے تھوڑا سا کم اچھا اس کو میں نے save نہیں کیا ٹھیک ہے تھوڑا کم black کر دیا از دفعہ نا اچھا جب میں background کو black کرتا ہوں تو مجھے foreground color کو light کرنا پڑتا ہے تاکہ text visible اچھی طرح ہو جائے جو کہ فیلحال ابھی اچھی طرح visible نہیں ہے ابھی تو ہم color لگانا سیکھ رہے ہیں it doesn't matter کہ ابھی وہ کیا visibility کا چکر ہے اچھا اب نا ذرا سا دیکھیں یہ وہی والی بات کر رہے ہے کہ color جو میں ذکر کیا تھا نا color تین color ہوتے LCD کے اندر اور وہ تین color سے مل کے وہ can use color picker یہ کس کو کہہ رہا ہے یہ بنا رہا تھا ایسے ہور کرنے سے تو یہ color picker کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے رہا ہے کہہ کہیں پہ بھی move کر دوگے نا اس کو تو یہ دیکھو تین RGB کی تین value ہی آپ دکھ رہی ہوگی ہر اس کونے پہ بھی اس کونے پہ بھی اور اس کونے پہ بھی اور درمیان میں بھی کئی پہ بھی لے جاؤ تو RGB کی تین value ہر جگہ پہ آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو اچھا تو کیا کہہ رہے ہیں یہ کمپیوٹر مانیٹر آر میڈ اپ آف تھاؤزن آف ٹائنی سکویر چھوٹے چھوٹے پکسل پکسل چھوٹے چھوٹے پکسل کیا ہوتے چھوٹا سکویر چھوٹا سکویر بل بل حส اگنست تین بل 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 مانیٹر کے اندر مثال کی طور پہ اگر ایسے آپ کے پاس ہوریزونٹلی اگر تھاؤزن پکسل ہے جیسے میرے مانیٹر کی سکرین پہ ہوریزونٹلی تھاؤزن پکسل ہے اور ورٹیکلی شاید کچھ نائن ہنڈرڈ پکسل ہے اس طرح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہوریزونٹل ایک رو جو ہے اس کے اندر ون تھاؤزن لگی ہوئی ہیں اور ہر LED تین کلر میں جلتی ہے ریڈ بلو اور گرین اس میں تین ایک LED کے اندر تین کلرز موجود ہیں ٹھیک ہے تو when the screen is not turned on it is black because it is not emitting any light اب اس کا چکر کیا ہوتا ہے اگر وہ تمام bulbs بند ہو جائیں تمام پکسل جو ہے وہ کیا ہو جائیں بند ہو جائیں ٹھیک ہے تو screen آپ کی کیا ہو جاتی ہے black ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا by default آپ کی screen black ہوتی ہے جب آپ کا monitor off ہوتا ہے تو by default آپ کی screen آپ کو black دکھ رہی ہوتی ہے جب اس کا power آپ کٹ کر دیتے ہیں when it is on each pixel can be a different color creating a picture کہہ رہے گے جب وہ on ہوتا ہے تو آپ کو جو screen پہ یہ picture دکھ رہی ہے اصل میں وہ کیا ہو رہا ہے وہ LEDs جو لگی ہوئی ہیں sequence میں ایک سجی ہوئی ہے وہ ایک sequence میں on off ہوتی ہے اور different color میں on off ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ہر LED ہر جو ایک pixel ہے اس میں تین colors ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں آپ تین color کا نا یہاں پہ کہ انہوں نے mixture بنا کے دکھایا ہے کہ red اور green جب مل رہا ہے تو yellow بن رہا ہے ٹھیک ہے اور red اور blue جب مل رہا ہے تو یہ کچھ magenta جیسا بن رہا ہے کچھ اور اگر یہ تینوں مل جاتے ہیں بیچ میں تو یہ white ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک color کا جو ہے نا وہ ہے بتایا ہے آپ کو کہ یہ تین color کیسے مل کے بہت سارے different مختلف مختلف colors بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا the color of every pixel on the screen is expressed in term of mix of red green and blue اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک pixel کی جو بتا رہے ہوتا ہے نا کہ کون سے color میں ہو گا ایک pixel تو ہر pixel کی تین colors ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے just like on television screen اچھا color picking tools بتا رہے ہیں کہ ہوتے ہیں کچھ جس سے آپ color pick کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو code بتا دیتا ہے کہ اچھا ہے اور اس color کا یہ code بنتا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں آپ کو یہ RGB میں بھی color بتا رہے ہیں اس point پہ اگر آپ دیکھیں اور آپ کو اس کا hex code بھی بتا رہے ہیں جو yellow ایک color اس نے یہاں پہ select کیا ہے اچھا تو RGB value ہمیں سمجھ آ گئی RGB hex code ہمیں سمجھ آ گیا ٹھیک ہے color name ہمیں سمجھ آ گیا اچھا اب ایک مزید بھی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے who saturation اور brightness css3 کے اندر ایک نیا طریقہ بھی introduce کروایا گیا ہے who situation اور brightness کا ایک طریقہ introduce کروایا گیا اچھا تو دیکھ لیتے ہیں کہ who is near to the colloquial idea of color technically speaking however a color can also have a situation and brightness اب یہ دیکھیں اس میں جو آپ کا rainbow کا پورا ایک spectrum ہے اس کے اندر جتنے colors ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اندر انہوں نے بتایا یہ بھی مل کے RGB سے ہی بن رہے ہیں اس کے علاوہ situation ہوتی ہے situation کا مطلب ہوتا ہے amount of gray کتنا ہے color کے اندر amount of gray اگر زیادہ ہے تو saturation کم ہو گئی ہے اور amount of gray اگر بالکل zero ہے تو اس کا مطلب ہے color saturated ہے saturation کا مطلب ہوتا ہے گاڑھا پن اگر کوئی کہہ رہا ہے color saturated اس کا مطلب ہے بہت گاڑھا color ہے مثال کے طور پر اگر آپ اس طرف غور کریں تو یہ green تھوڑا سا زیادہ گاڑھا ہے نزبتا اور اس طرف کا جو green ہے وہ almost fade ہو چکا ختم ہو چکا تو یہ amount of gray بڑھانے سے کیا ہوگا saturation کم ہونے شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک طریقہ ہے color کو refer کرنے کا ابھی وہ دیکھیں گے اگلے پیج پر brightness کیا چیز ہے amount of black or white in a minimum brightness the color would be very dark یہاں پر آپ دیکھیں dark ہوا بھئی تو ابھی وہ HSL کر کے آگیا آئے گا وہ اس میں یہ پتہ جل جائے گا کی کیوں انہوں نے بتایا ہے اچھا contrast کیا چیز ہوتی contrast when picking foreground and background color it is important to ensure that there is enough contrast for the high contrast اور medium contrast low contrast میں آپ easily سمجھ آگیا ہوگا کہ پڑھا نہیں جا رہا ہے یہ visibility کافی کم ہے غور سے دیکھنے پہ پتہ چل رہے کہ یہ کیا text لکھا ہو ہے اچھا high contrast میں کیا problem ہے text is easier to read when there is higher contrast between background and foreground color کہہ too much contrast can make it harder to read اب مثال کے طور پہ long passages ہیں آپ کے long paragraph ہیں تو اس میں اگر آپ نے high contrast کر دیا تو اس میں مشکل ہو سکتی ہے long passages پڑھنے میں on other end headings وغیر ہیں اگر ایک line کا text ہے تو it's good تو پھر ساتھ ساتھ نیچھے یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ اگر آپ high contrast رکھ نا ہی چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور long passage بھی ہے تو یہ دیکھیں انہوں کیا لکھا ہے if the text is reversed out in a dark background can increase the height between lines and weight of the font to make it easier to read کہہ رہا کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے high contrast تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ لائن کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بڑھانا پڑے گا جیسے کہ آپ دیکھیں ایک لائن اور دوسری لائن کے درمیان جو یہاں پہ فاصلہ ہے اس میں یہ کافی کم ہے لیکن یہاں پہ وہ فاصلہ آپ دیکھیں کافی زیاد ہے تو کہہ رہے کہ یہ آپ کو بڑھانا پڑے گا دوسری چیز آپ کو فونٹ کا ویٹ بڑھانا پڑے گا تو پھر یہ اگر آپ نحی کنٹراس رکھنا ہے اور آپ لائن پیسجز لکھنا ہے تو آپ کو دو کام کرنے پڑیں گا تو ماملہ آپ کا ہو جائے بلکل ہائی ہے نا اس کو تھوڑا سا کم کر دیں تو یہ سیٹ ہو جاتا ہے you can reduce contrast by using dark grey text on a white background اور an off white text on a dark background کہہ رہے کہ آپ بلکل black نہیں کرو آپ تھوڑا dark grey جیسا کچھ کر دو تو مطلب صحیح رہے گا اچھا opaque کیا یہ بتا سکتے ہیں آپ کے opaque انگریزی میں کس چیز کو کہتے ہیں what does it mean by opaque ایسے چلو میں بتا دیتا ہوں opaque ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے آر پر نظر نہ آتا ہوں ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس جو مثال کے طور پر یہ لیٹوپ ہے میرا اس کے آر پر تو نہیں دیکھتا obviously so this is opaque صحیح یا اسی طریقے سے کوئی ایک book ہے obviously book جو ہے اگر آپ کسی بندے کے موہ کے آگے کر دیں book تو ظاہر ہے وہ book کے آر پار نہیں دکھ رہا ہوتا ہے عام طور پر تو that book is opaque completely opaque اچھا on other hand جو sunglasses ہوتے ہیں آپ کے جب آپ sunglasses آپ آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو آپ کو جو ظاہر ہے sunglasses کا شیشہ جو اس کے آر پار آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے لیکن completely opaque نہیں ہوتا تھوڑا سا dark ہوتا ہے اور kind of 80% light کو emit کر دیتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ opaque تو ہے لیکن یہ 100% opaque نہیں ہے تو opaque city جو اس کی وہ کیا ہے وہ 80% ہے اس کی یا 50% ہے اس کی اس طرح اگر آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کتنی transparent ہے اسی طرح جیسے aquafina کی پانی کی bottle ہے تو اس کے آر پر کافی دکھ جاتا ہے مطلب پانی کی جو bottle ہوتی ہے آپ کے پاس تو کون سی پانی کی bottle دکھا دی اس نے جیسے یہ پانی کی bottle ہے تو اس کے کافی مطلب آر پار دکھ جا رہا ہے but still this one is not 100% transparent یہ still اس میں تھوڑا سا opaque یہ ہے کچھ light کو یہ still روک لے ہے ٹھیک جو آپ کے پاس جو glass ہے آ ٹھیک ہے جو glass ہے آپ کے پاس glass is 100% opaque ٹھیک ہے اس سے آپ کو بالکل جیسے جو جو اگر آپ نے نظر والا چشمہ لگایا ہے تو اس سے آپ کو 100% جو وہ کیا ہوتا ہے وہ transparent ہوتا ہے اس کے آر پر light یہ ہے opacity what does it mean by opacity تو ہم نے یہ دیکھا اچھا اب اس چیز کو define کیسے کرنا ہے یہ CSS3 میں introduce کروایا گیا اس سے پہلے یہ نہیں تھا اچھا آپ جیسے کہتے ہیں background color اور color define کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں opacity کیا ہوگی background کتنا opaque ہوگا یعنی r minimum value اس کی zero ہے اور maximum value اس کی one ہے تو اگر اگر اپاک city کو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ یہ 0% opaque ہے اور اگر اس کو 1 کر دیں گے تو یہ 100% opaque ہو جائے گا جو بھی آپ کا object ہے اس کی demonstration انہوں نے یہاں پہ بتائیے اور اس کو دونوں کو انہوں دوسرا طریقہ یہ کہ rgb جو color دیتے ہیں تو ہم کیا دیں گے rgb a یہ دیں گے rgb a دینے کے بعد rgb یہ تین value دی اس کو چوتھی value جو alpha جو a ہے جو last value وہ ہی ہے opacity کی 0 سے لے 1 تک کی کوئی ایک value تو آپ دیکھیں اس طرح کر کے لگانے سے بلکل same result آ رہا اچھا کچھ جو older browser وہ اس کو support نہیں کرتے کیونکہ css3 جن میں نہیں ہوگا جن browser میں اب تو تمام browser میں css3 کی support آ گئی ہے almost کوئی ہی شاید ہی کوئی ایسا browser ہوگا جس میں نہیں ہوگی لیکن اگر کسی browser میں css3 کی support نہیں ہے تو اس میں یہ transparency نہیں نظر آئے گی اچھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دو دفعہ کر کے لگایا ایک دفعہ انہوں نے just background color دیا ایک دفعہ just ایک dفعہ rgb a کر دیا کیوں کہ اگر کوئی پرانا browser ہوگا تو اس کو یہ والی بات سمجھ نہیں آئے گی تو یہ والی بات سمجھ نہ بھی آئے اگر تو اٹلیسٹ یہ apply ہو چکا ہو ٹھیک ہے ہم نے شروع میں پڑھا تھا house اس rule cascade پہلے یہ property apply ہوگی پھر یہ والی ہوگی تو جو بعد میں آتی ہے اس کی precedence زیادہ ہوتی ہے تو یہ apply ہو رہا ہوگا ایک چلی بات اگر یہ اس کے سمجھ ہی نہیں آیا اور اس کو apply نہیں کر پایا تو at least یہ apply ہوا ہوگا پہلے سے اچھا HSL بھی کلر کو بتانے کا طریقہ ہے ٹھیک ہے اس میں تین values ہوتی ہیں who situation اور lightness situation and lightness value اب یہ intuitive کا کیا مطلب ہوتا ہے what does it mean configure کرنے کیوں کہہ رہا ہے بھائی اتنے سارے ڈکشنریز اچھا تو اس میں کیا ہوتا ہے آ جاتے ہم direct نیچے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بجائے ہم rgb کی value دینے ہم لکھتے hsl اور ہم 3 value دیتے ہیں number one who situation اور lightness اب who situation اور lightness کیا چیز درہ دیکھ لیتے who جو ہم دیں گے 0 سے لے 360 کے درمیان کا کوئی number 0 کا مطلب ہے یہ point ٹھیک ہے اور اس کے بعد so on ہم آگے جاتے جائیں 45 یہا پہ پہنچ جائے گا and so on تو 0 سے لے 360 یہ پورا circle ہوگا ہمارا تو یہ ہم دیں گے 0 سے لے 360 تک کی ایک value situation ہم percentage میں دیں گے situation کا مطلب کیا ہے کہ amount of gray ٹھیک ہے اگر situation ہم نے 0 رکھی ہے تو amount of gray بہت زیادہ ہو جائے گا اور یہ opposite actually situation جتنی زیادہ رکھنی ہے تو ہمیں ایسے کرکے ہم percentage بتا دیں گے کہ 100% saturated 100% saturated کا مطلب ہے کہ gray ورے کچھ بھی نہیں ہوگا سیدھا وہ color ہوگا آج اسی طرح lightness ہم بتائیں گے ہم اگر کہیں گے 100% اگر ہم کہیں lightness تو it would be white بلکل white ہو جائے گا اور اگر ہم کہیں کہ 0% lightness تو black ہو جائے گا تو ہمیں درمیان کی value دینی ہوگی 50% lightness جو normal color ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے HSL دے کے بتایا ہے تو ہم بھی آتے ہیں HSL کو try مار لیتے HSL میں بھی دے سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں HSL میں دے دیا background color جو پہلے تھوڑا dark تھا ابھی میں اس کو اور light کر دیا HSL میں دے ٹھیک ہے تو جس طرح background اس پہ apply ہو چکا ہے HSL color میں اچھا HSL بہت simple ہے HSL بھی CSS3 میں introduce کر بھائیا گیا تو انہوں نے کیا ہو ہے پہلے hex code میں دیا ہو ہے اور HSL میں دیا ہو ہے تاکہ HSL اگر سمجھ نہ بھی ہے تو at least apply ہو جائے ٹھیک ہے well ابھی CSS3 جیسا 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 تمام browsers میں آ چک ہے اس کی support تو اب اس طرح کا کوئی issue نہیں ہے جو یہاں پہ انہوں نے یہ دو دو کر کے لگایا آج اس کے علاوہ یہاں پہ نوٹ کرنے والی چیز یہ کہ HSL A بھی ایک چیز ہے ظاہر ہے وہ آج میں جو آل فا ہے جو آر جی بھی میں ہوتا تھا تو HSL کے ساتھ بھی HSL A بھی موجود ہے اس میں کیا ہوتا ہے 3 values آپ وہ ہی دیتے ہیں HSL وی اور last میں ایک alpha ہوتا ہے جو opacity بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا opacity ہوگی مثال کے دور پہ اگر میں اس کو بولوں میں red یہ میں نے red color بتا دیا بٹ ساتھ میں میں کیا بتاؤں گا 0.2 تو آپ دیکھیں opacity اس کی بالکل کم ہو جائے opacity میں نے کیا کر دی اس کی کم کر دی ابھی ایسے پتا نہیں چلے گا کیونکہ اس object کے آگے اور پیچھے کچھ ہے نہیں تو اس طرح سے پتا نہیں چلے گا اگر اس کے پیچھے میں کچھ background image لگاؤں گا تو پھر یہ زیادہ feel ہوگا background image ایک لگا دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس کوئی image فیلحال تو نہیں نظر آرہی ہے یہ image ہے میرے پاس کچھ اس image کو میں copy کر لیتا ہوں یہ سے آرہی 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 صحیح میں ایک دوسرے فولڈر سے image copy کر لی ہے اور اس image کو اب میں کیا کرنے لگاؤں اس image کو میں اپنے پاس as background image اپلائے کر دوں گا background image اپلائے کر دوں گا میں اور اس کے بعد میں کیا کروں گا اب یہ آگے topic cover ہوگا کہ کیسے ہوتا ہے apply ھیک ہے میں نے کہ background image یہ counter apply گروہ یہ دونوں کو روک دیتا ہوگا ھیک ہے تو یہ background image apply ہوگئی اچھا ابھی جو یہ heading ہے ہماری یہ heading ابھی یہ completely opaque ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے یہ completely کیا ہے opaque ہے جو c لکھا ہے اس کے پیچھے کچھ ہے لیکن وہ مجھے نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرنے لگا ہوں اب میں بولوں گا اس h1 کو آکے بولوں گا کہ آپ کا color کیا ہو جائے بھائی آپ کا کلر تھوڑا سا کیا ہو جائے transparent ہو جائے یہ اس کو کھینچ ہوں گا تو دیکھو اس میں transparency answer add ہو جائے گا تو میں بولوں گا کہ بھائی آپ کی جو transparency ہے 0.5 50% transparent ہو جائے تو اب آپ اگر غور کریں یہا پہ تو یہ c پیچھے بھی دکھ رہا مجھے تھوڑا سا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا transparent ہو گیا یہ color ٹھیک ہے یا مثال کے طور پہ میں اس کے اوپر ایک دوسری image لگاتا ہوں اگر تو اس image پہ بھی میں یہ بات بتا سکتا ہوں گے آپ تھوڑا transparent ہو جاؤ تو یہی same چیز میں HSL میں بھی کر سکتا ہوں جو HSL میں نے یہاں پہ کیا ہوا تھا نا یہ بھلا HSL میں بھی کر سکتا ہوں یہ same چیز اس کو میں روک دیتا ہوں تو یہ HSL کر کے میں نے اس کو کوئی بھی value دی color کی اور اس کے بعد میں نے 0.2 آپ کی opacity ہے تو آپ دیکھیں کیا ہو تھا وہ بلکل transparent ہو گیا اس کے آر پار دکھ رہا بلکل پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کچھ ہے ٹھیک اور یہ میں نے تھوڑا سو اس background repeat no repeat صحیح اور background cover cover i think background position background size actually cover ھیک actually میں نے background image کو set کی ہے کہ یہ کیا ہو جائے یہ میرے پورے ویب پیج پہ ایک دفع ہی ڈسپلے ہو میں نے اس چیز کے لئے اس کو configure کی ہے اب یہ بھی آگے چیز آئے گی آپ پاس جو images والا chapter اس کے اندر چیز آپ کے پاس آ جائے گی کہ دونوں میں نے بعد جو لکھی اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تو اچھا اب دیکھو اس کے درمیان میں اگر میں کوئی box بناتا ہوں یہاں پر یہاں پہ درمیان میں میں ایک box بنا دیتا ہوں میں نے کہا div تاکہ میں opacity کو مزید elaborate کرنا چاہ رہا ہوں اور میں اس کو نام دیتا ہوں class box ہے یہ ٹھیک اور box پہ جائے میں کیا styling لگاتا ہوں میں نے کہ box جو ہوگا وہ کیا ہوگا اس کی width جو ہوگی وہ 300 پکسل ہوگی اور height جو ہوگی 300 پکسل ہوگی صحیح ریڈ ہوگا مثال کے طور پہ کیا ہوا box box صحیح تو ہے ادھر نظر کیوں نہیں آیا یہ box صحیح تو ہے سب کچھ ادھر نظر آجانا چاہیے اس کو ابھی تک چاہیے کیا اس باکس انویزیبل کالور بھی دیا اس کو مانے سب کچھ دیا یہ انویزیبل کیوں ہوگا آگر اس باکس میں اگر میں کچھ لکھ دوں تھوڑا بہت تو یہ کیا چکر یار لکھا تو آگیا بٹ اوکی اوکی ایکچلی میں گڑھ بڑھ یہ کی ابھی مجھ سمجھ آگیا مجھ باکس کو کلر تھوڑی دینا بیک گراؤن کلر دینا کلر تو خور گراؤن کلر ہوتا ہے تو میں بیک گراؤن کلر ریڈ دیا تو یہ کیا ہوگی ہے دسپلی ہوگیا اچھا بڑھ اب میں کیا کروں گا اس کے اپاکسیٹی کو کم کر دوں گا اپاکسیٹی 50% اپاکسیٹی ہوگیا یہ اگر میں بولتا ہو 0.1 ٹھیک ہے تو بلکل یہ بہت ہی مائنر سا اپاکسیٹی رہ جائے گا بلکل یہ اپنے آر پار دکھا رہا رہا اور اگر اس کو کہہ دوں میں 0 ٹھیک ہے تو یہ بلکل ہی transparent ہو جائے گا you cannot tell کہ یہ موجود ہے ٹھیک ہے وہ actually invisible ہو جائے گا اتنا زیادہ transparent ہو جائے گا کہ وہ invisible ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ پہ یہ box موجود ہے but this box is invisible ٹھیک ہے at least مجھے 0.01 at least دینا ہی پڑے گا اس کو جس صحیح ہے تھوڑا بہت visible ہو ٹھیک ہے یہ بہت مائنر سی لکیر مجھے دکھ رہی ہے ٹھیک ہے جو کہ شاید بہت مشکل ہے اس کو دیکھ نا بیئر آئیس سے یہ پہ مجھے اس جگہ پہ ایک لکیر دکھ رہی ہے اور بس یہ پہ دکھ رہی باقی اس طرف تو دار گ تو اس طرف بلکل ہی فیل نہیں ہو رہا اب مجھے بھی نہیں دکھ رہی تو اس کی میں ویلیو کو بڑھا سکتا ہوں میں اس کو 0.9 کر دوں 0.09 تو دیکھو تھوڑا سا یہ مزید visible ہو گئی تو میں اس کو کیا کر سکتا ہوں اس کی opacity کو میں اس طرح کر کے control کر سکتا ہوں opacity ہم نے discuss کیا کیا چیز ہوتی ہے اچھا اس point پہ ہمارے جو colors chapter تا یہ complete ہو گیا اس کی ذرا ہم سمری پڑھتے ہیں پھر آج کی class کو complete کرتے ہی پر color not only bring your sight to life but also help convey the mood and invoke the reactions جیسا کہ ہم نے discuss کیا تھا design کو ہم نے discuss کیا تھا colors جو ہوتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے تو وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ colors صرف آپ کی site میں life نہیں لاتا بلکہ آپ کی website میں جان ڈالنے کے ساتھ ساتھ different mood اگر اچھا color آپ نے اس کے حساب سے لگا ہے تو there are three ways to specify color in css tین طریقے ہیں css color کے لیے rgb value hex code and color name ڈالنے چھیک ہے اچھا ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جو css 3 میں introduced ہوا ہے جو کہ HSL اور HSL A color picker can and the background color otherwise people will not be able to read the content کہ contrast enough ہو بہت زیادہ بھی نہیں ہو بہت کم بھی نہیں ہو enough ہو ضروری ہے تاکہ لوگ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں css 3 has introduced extra value for rgb color to indicate the opacity it is known as rgba so rgba alpha کی extra value جو opacity بتاتا css 3 also allows you to specify color in hsl values with an optional opacity value known as hsl a hsl a hsl a a opacity b b as a fourth parameter ٹھیک ہے جی تو کوئی اگر کسی کا question ہے تو وہ پوچھ سکتا otherwise آج کی class ہم یہ تک رکھ ہے چا code میں آپ کا یہ push کر دوتا